مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا بہل ایک ان کو ضرور پرس کیا کیجئے کچھ اہم معاملات اہم خبریں آپ کے سامنے لگتے تھے ہیں جی ایک تو یہ کہ ایک نیا سرویہ آیا ہے آئی پور کا جس کے بہار حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمی نون کافی سبقت حاصل ہو چکی ہے پنجاب کے اندر اب سیم جا رہی ہے مسلمی نون کو کافی ایج ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے اور یہ ایک فیکٹر ایسا ہے جس نے کچھ تبدیلی بھی ماحول کے اندر کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس بات ذہن میں رکھئے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے پلس جب ایک جماعت کو یہ پتا ہو کہ اس کا سیاسی مستقبل ہے اس کے ووٹر کو پتا ہو کہ اس کا سیاسی مستقبل اتنا روشن نہیں ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ الریڈی ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ جس پارٹی کو یا جس لیڈر کو ہم لانا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہیں تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مسلمی نون اس سروے کے مطابق جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں کو پینتالیس پرسنٹ پر کھڑی ہے پیٹی آئی پینتیس پرسنٹ پر ہے اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیٹی آئی کے ہٹ بھی بہت میجر پڑی ہے نو مئی کے بعد نو مئی کی وجہ سے اور عمران خان صاحب جو مرضی اس و یہ موجود ہے ہاں البتہ یہ نہیں ہوا کہ پیٹی آئی بالکل ختم ہو گئی ہو ایسا نہیں ہوا لیکن میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے جو پی ایم ایل این کا ووٹر سپورٹر جو بالکل ڈاؤن ہوا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایک نئی روپ ہو کی گئی ہے اور وہ اب جوش میں بھی ہے میاں صاحب ریلیز بھی نکال رہے ہیں کوئی ریلیاں منسوخ بھی ہو رہی ہیں مریم نواز شریف صاحب کیمپنگ چلا رہی ہیں دوسری سائیڈ پر میاں شہباز شریف صاحب اور حمز ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگوں سے جب بات کی جائے تو بے شک یہ تاثر ضرور عام ہے کہ وہ ان کے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہت اچھے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کو پریشانی یہ بھی ہے کہ اس نے ایک اچھی مجورٹی لینی ہے ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھی مجورٹی لینی ہے تاکہ ہم بیسیت جماعت مضبوطی کے ساتھ حکومت بنا سکیں یہ ان کی خواہش ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آٹھ مئی کو کیا آٹھ فروری کو کیا ہوگ ایک بات جو کہ ریسنٹلی سامنے آئی وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے عمران خان صاحب بھی شاید فارغ ہو جائیں یا ہو رہے ہیں اب وہ اکبر ایس بابر صاحب اخواروں میں بھی خبریں ہیں اور اکبر ایس بابر صاحب قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر یہ آنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں بات سنیں وہ آ جائیں اپنے لوگوں کو لے آئیں کچھ کر لیں پارٹی کہہ جی ہم آمد ہیں ہم نے الیکشن کروا دیا ہم اصل پی ٹی آئی ہیں سب کچ کر لیں لیکن جو ووٹر کنیکشن ہے یا جو ووٹر کی اسوسییشن ہے وہ تو صرف عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ عمران خان جس کو کہیں گے کہ یہ میں یہ تحریک انصاف کا اصل میمبر ہے یا یہ ہے تو پھر لوگ اسی کے ساتھ جائیں گے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کچھ چیزیں ایم میٹیریل ہو جاتی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بھی ایم میٹیریل ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جب سے آہ آہ حاشمی صاحب نے کیا ہے جعوید آشمی صاحب نے تو یقینی طور پر ان کو بھی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے وہ ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ پولیس آئی پھر وہ کہتے ہیں نیسان ان لوگ کو گرفتار کیا پولیس کہتی ہیں ہم نے نہیں کیا بر اوورال ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ میں امران خان کے کو باہر انڈیل سے باہر نکالنے کی مہم چلاوں گا یا لانگ دیز لائنز کچھ کہا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے لیے بھی مشکل ہیں اور وہ بھی یہ کہہ رہے گی نہیں ایک جماعت کے خلاف سب کچھ کیا جا رہا ہے چلیں وہ بات بحث پرانی ہوگی کہ ایک جماعت کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیا نہیں امران خان صاحب کو لگتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافس کی گئی ہے پنجاب کے اندر وہ اس لیے گری پی ٹی ای کی جو کیمپین ہے وہ اس کو ڈسٹرب کیا جا سکے یا سب کچھ ہو سکے اچھا اس میں میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ بہت سے لوگ تجزیہ بھی کر رہے ہیں دبصرہ بھی کر رہے ہیں ایک بات صاحب جو کہ سوہل وڑایت صاحب نے اپنے کالن میں لکھئے اور انہوں نے کہا کہ ایک نئی حکمت ایملی یہ ہے اب ریاست کی جانب سے کہ الیکشن کے قریب سب کو فری ہینڈ دے دیا جائے تاکہ مسلمنی قنون کو اتنا مضبوط نہیں کرنا کہ دیکھئے یہ خبر یا یہ ان کا جو آرٹیکل ہے زیاری بات ہے بڑے بات خبر صاحب ہی ہے اس کے اندر یہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید میری اطلاعات کے مطابق شاید یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے کیونکہ اگر فری ہینڈ دیا جائے گا تو فری ہینڈ تو پھر اور اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی تو دینے ہی سب کو فری ہینڈ چاہیے قانونی طور پر لیکن اگر فری ہینڈ دیا جائے گا تو پھر تو بہت سے لوگوں کو مسائل ہوں گے بہت سے لوگوں کو پرابلمز ہوں گے اور اگر یہ نیت ہے کہ مسلم لیگ نون کو اتنا تگڑا نہیں کیا جانا چاہیے یا اس کو اتنا تگڑا نہیں ہونا چاہیے تو مسلم لیگ نون تو ویسے بھی اتنی تگڑی نہیں ہوگی ات چنا سب کچھ کرنے کے بعد دیکھو مسلم لیگ نون کی کوئی اوورویلمنگ مجارٹی مجھے نہیں لگتا کہ آ رہی ہے لیکن اگر یہ ہاں اس کا ایک 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 سپریڈ افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی فری اینڈ دیا گیا تو پھر پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا اور مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کوئے ووٹر کو ہوگا اور اینڈ میں اگر کیونکہ اینڈ میں اور کتنا فری اینڈ دینا آپ الیکشن سے آپ تقریباً سمجھیں کہ دس بارہ روز کی دوری پر ہیں تو فری اینڈ تو پھر آج ملنا چاہیے نا تحریک انصاف کو تحریک انصاف کو ریلیا بھی نکالنے دینی چاہیے ان کو کیمپین بھی ہونی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے یہ تو پھر آج ہونا چاہیے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگلے کچھ دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر بڑے ایونٹ فل ہے ان کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت سی یہ بات ضرور ہے اور یہ بات میں نے آپ کو ریسنٹی جو کہی اس بات کو فری ایل بڑایت صاحب نے بھی انڈورس کیا کہ جس طرح سے تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح عدلیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو کچھ ریلیف دیے گئے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی غصے میں تھی اور جو لڑائی تھی وہ بھی ایک حد تک سامنے تھی لڑائی وہ ہوئی نہیں اس لیے کیونکہ فری ایل بڑایت صاحب کے تدزیر میں یہ درمیان کا رستہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے رستہ ایک ہی ہے کہ یا آپ نے تحریک انصاف کے لیے کو فیر ان فری انکشن کروا کے تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول رکھنا ہے یا آپ نے ایک ایسی جماعت جس کو ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس نے ہم پہ حملہ کیا اور ہمارے ساتھ سب کچھ کیا اس جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے دینا اور اس جماعت کو کوئی وہ اس کی کوئی اس کو کوئی بریدر نہیں ملے گا کیونکہ اگر بریدر ملنا ہے تو وہ آج ملنا چاہیے الیکشن سے دو روز قبل تو نہیں ہاں الیکشن والے دن جتنا مرضی آپ کر لیں الیکشن والے دن جو بھی چیز ہوگی وہ ہائیلائٹ ہوگی کیونکہ اس دن پور پاکستان کیا بھی میڈیا ویجلینٹ ہوگا بین الاقوامی مبصرین بھی ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے تو جو اگر کوئی دھکم پیل ڈنڈا سوٹا ہوا تو وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہائیلائٹ ہو جائے گا سب کو پتا چل دے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ چیز ذہن میں رکھی کہ یہ یہ ایک ongoing process ہے آٹھ فروری تک لیکن یہ بات کہ جی اس وقت سب کو کھلی چھوٹ مل جائے تو وہ سب کو کھلی چھوٹ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں مل رہا ایسا نہیں ہونے جا رہا سب کو کھلی چھوٹ ملی تو پھر میں ابھی تک نہیں ہے بحیثیت ایک پاکستانی میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے پی ایم ایل این اب ہاں پی ایم ایل این کے لیے میں نے پہلے بھی کہا میں اب بھی کہوں گا کوئی بیلٹ سٹفنگ نہیں کرنے جا رہا اور پی ایم ایل این اپنا زور لگا رہی ہے پی ایم ایل این کے لیے کوئی election campaign نہیں کر رہا سب کچھ نہیں کر رہا ہاں پی ایم ایل این کو فائدہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف سائیڈ لائن ہوئی گیا لیکن اس سارے پروسس میں تحریک انصاف کو آٹھ فروری تک کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ایسا ریلیف کیونکہ elections کے اندر ان کو فائدہ دے جائے یہ تو شاید ہونے ہی نہیں جا رہا جبکہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جب ان دنوں میں کشیدگی بڑھے گی تو شاید انڈ پہ آکے تحریک انصاف کہہ دے اعلان کر دے کہ ہم بائیکارٹ کر رہے ہیں اس بائیکارٹ کر رہے ہیں بکوز ہمیں محول ہی نہیں دیا جا رہا کہ ہم الیکشن لڑ سکے یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جب سختی بڑے گی کیمپین نہیں ہو سکے گی یا کیمپین اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح ذہریک انصاف چاہ رہی ہے تو پھر اس کا نیٹ نتیجہ کیا ہوگا وہ خود کو ایسے بغیر کیمپین کے کہیں کہ اچھا ڈی ہم کیمپین بھی نہ کر سکے کچھ بھی نہ کر سکتے اور ہمارتے ہوئے بھی خود کو دیکھے تو وہ دنیا کو پیغام بھیجنے کے لیے تحریک انصاف یہ کر سکتی ہے این موقع پر جا کر کہ الیکشن کا بائیکارٹ ہم کر رہے ہیں جی ہم نے پوری کوشش کی ہم نے عددیہ کے پاس گئے ہم فلانے گئے میں آپ کو ایک پورا محول بتا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی این موقع پر کے لیے ہم الیکشن کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور بالکل ہم نہیں حصہ لے گئے کیونکہ یہ تو دھاندی زیادہ الیکشن بلا 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 جو بھی اس کے اوپر وہ اپنی observations دے دیں سب کچھ کرتے ہیں ابھی recently جو army chief کا interaction ہوا students کے ساتھ private universities کے لوگ بھی دیں سب کچھ دو چیزیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی foreign policy کی حوالے سے کیونکہ ہمارے ملک میں foreign policy drive ہی establishment کر رہی ہوتی ہے یا ان کا ایک بڑا مہم رول ہوتا ہے تو انہوں نے تو بڑا clear کہ بھی اگر ہمارے ساتھ ایران کرے گا تو پھر ایران کو بھی ہمارے ساتھ کو میں back step کرے گا ہماری پیٹ میں چھوڑا مارے گا تو پھر ہمارا reply بھی ٹھیک ہوگا اور انہوں نے افغانستان کو بھی بڑا clear message دیا کہ ایک پاکستانی کی جان کی قیمت زیادہ ہے پورے افغانستان سے اور اگر ہمارے ساتھ افغانستان حکومت ٹھیک چلے گی تو ٹھیک ہے ادر وائز پھر جو لوگ ہمارے لوگوں کا خون جن کے ہاتھوں پر ہیں ہم انہیں چھوڑیں گی نہیں اچھی بات ہے تگڑا message جانا چاہیے لیکن humanitarian grounds پر نرمی بھی ہو دی چاہیے شاید یہ بات دونوں چیزیں چلانا مشکل ہوتا ہے لیکن اب اس کے پر بات ہوتی ہے ایک بات جو انہوں نے کہی اور جو highlight بھی ہوئی آج اخباروں کے اندر بھی آیا ہے کہ ایرمی چیف نے کہای دی کہ پانچ سال کی جو term ہے کسی دورانی ہے کسی حکومت کا وہ اس حکومت کو license نہیں دے دیتا کہ آپ election لڑے اور پھر پانچ سال تک ملک کا بیڑا غرق کر دیں انہوں نے مثالیں دی نا کہ اگر کیا کسی سیاستدان کو کسی سیاسی جماعت کو یہ دیا جا سکتا ہے mandate کہ آپ پاکستان کو دو لخت کر دیں توڑ دیں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر آئینی طور پر عوام کیا حق ہے کہ وہ اب چوز کریں کہ انہوں نے کس کو حکومت دے لی ہے کسی اور کا حق نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق کسی غیر سیاسی ادارے کا پاکستان کی سیاست کے اندر انبولمنٹ اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے نہ پہلے درستہ نہ آج درستہ نہ دہائیوں پہلے درستہ اور نہ آنے والے وقت میں درست ہوگا بہرحال جو انٹریکشن تھا وہ بڑا پوزیٹیو تھا سٹرونسٹ نے بڑے سوالات بھی کیے اور آرمی چیف نے ان کے جوابات بھی دیئے بہرحال یہ ایک سینیریو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ اگلے دس بارہ دن ان کے اندر کچھ اور یہ بھی ہو سکتا کہ سموت سیلنگ ہو ایس پر پلان یا جس طرح جا رہا ہے اور الیکشن جس طرح ہوں ہاں ضرورت پڑی تو پھر آپ کو شور شرابہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر مزید ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ذہر ہی بات اب وہ شور شرابہ زیادہ تحریک انصاف کی جانب سے ہوگا اس میں آپ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ